وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بغیر کسی تعارف کے کیونکہ وہ کسی تعارف کے متاج نہیں آپ نے ساری کی دروسے کرکٹ کھیلی سرسکس لاہور کلندر دنیا بھر پر کوچنگ کی پاکستان کی جانبائی کی اور وہ کوئی دوسرا نہیں ہے دوسرے کا مالک سکلین مشتار ان کے لیے بہت سی پینیوں کے ساتھ کھلے ہو گئے سو سکلین صاحب ہمارے لیے کرکٹ کا گراؤنڈ کا اعلان کریں گے اس کے بعد اقتضاہ بھی کریں گے سکلین صاحب کے لیے ہم نے تقریباً دس پندرہ منٹ رکھے ہوئے تھے لیکن انفارٹینٹلی ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سکلین صاحب کو میکسیمم فائل ٹو سیمن منٹ دوں گا کہ اس میں ہمیں اپنے تجربات اور اپنی دینی نالج سے ہمیں روشناس کرائیں ہمیں کے کرکٹ کی خوبیوں سے اور اہلیت سے تو روشناس ہو چکے ہیں بلکہ پوری دنیا ان کی خوبیوں سے روشناس ہو چکی ہے تو اسٹا قلائر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم دیکھیں ساری تعریفیں تو اللہ جو جس مقام پہ ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہے جو کرکٹر بن گیا وہ بھی اللہ نے بنانا ہے بہت سارے کھلاڑی ایسے محنت کرتے ہیں مگر نہیں ہنپاتے میں بھی محلے کچوں میں کھیلتا تھا اللہ رب العزت نے فضل کیا کرگٹ شوک تھی پیشن تھا محبت تھی اللہ نے کریکٹر بنا دیا جو بزنس والا ہے اس کو بھی اللہ نے رزق یا اس کا بزنس کے اندر جو اس کی ترقی ہے وہ اللہ رب العزت نے کیے جو ڈاکٹر بنا ہے جو بریستر ہے جو کرنل ہے جو جرنل ہے اللہ کی دین ہے اور وہ جسم و قام پیار وہ آگے جتنا خیر کا کام کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی ہی توفیق سے ہے دعود علیہ السلام غالب العلمہ سے سنا کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں اللہ نے میرے پر کتنی نعمتیں نشاور کی انہوں نے دو نفل پڑھے پھر خیال آیا کہ اس نعمت کے اوپر جو یعنی اس نعمت کا شکر کرنے کا جو خیال آیا ہے اس کے اوپر بھی دو نفل پڑھنے سے پھر دو نفل پڑھنے پھر خیال آیا ہے کہ اس کے شکر کے اوپر شکر کے جو خیال آیا ہے اس کے اوپر بھی دو نفل ہونے چاہیے پھر دو نفل پڑھنے پھر وہ شکر کے اوپر شکر کے اوپر شکر کے اوپر شکر چلتا رہا اور وہ دو نفل پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پھر خیال آیا ہے وہ یہ تو لا متناہی سجلہ ہو جائے گا یہ اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ ظاہری شکلیں نظر آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ابھی ڈاکٹر صاحب تھے ابھی فیدہ بھائی ہیں ابھی کرنل صاحب میرے لیفٹ میں ہیں ہم سب لوگ بیٹھے ہیں یہ مسجد میں مدرس آئے ہیں سب کچھ نظر آ رہے ہیں جیسے سورج روشنی دے رہے ہیں اصل میں نظر یہی آ رہی ہے مگر سورج روشنی نہیں دے رہا اللہ روشنی دے رہا ہے اللہ چاہیں گے اللہ چاہیں گے تو سورج کے بغیر بھی روشنی دے رہے ہیں یہ جتنا خیر کا کام جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے انسان نہیں کر رہا ہے انسان کٹ گتلی ہے جس سے جو کچھ خیر کا کام ہو رہا ہے وہ تو پہلے دو نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے فضل ہے تو نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے تو نے مجھے خیر کے لیے استعمال کرنی ہے اور ویسے بھی تو کہتے ہیں دعا ماننے چاہیے یا اللہ مجھے خیر کی چابی بنا اور شر کا طالع بنا کہ میرے سے ساری خیریں گلیں اور ساری جو شر ہیں شرور ہیں میں ذریعہ بن جاؤں وہ شرور بند ہو جائے اچھا ماشاءاللہ بچوں نے تو بہت ہی کمال کر دیا اگر اس کو ہم لوگ رویو کریں جو اتنے بھی بڑے بیٹھے ہیں یقین کریں میں بھی کاغذ میں کچھ لکھ رہا تھا اپنے لئے شاید میں نے ذکر بیٹھے وہ لوگ نے سمجھتے میں اپنی تقریر بنا رہا ہوں مگر وہ میں اپنے لئے لکھے جا رہا تھا کہ میں کیا کچھ سیکھ رہا ہوں آج بچوں سے میں نے بڑوں سے یہ سیکھا کہ انسان دنیا میں سیکھنے کے لئے آیا ہے اور وہ سیکھتا ہی رہتا ہے چاہے وہ کھیل ہے چاہے پڑھائی ہے چاہے کچھ بھی وہ سیکھتا ہے تو میں بچوں کا شکریہ دا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کے ایمان میں آپ کی صحت میں بہت برکت دے آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا اللہ ان کو خوش رکھے اور یہ جو ہے یہ جو بچے جو ہیں یہ پاکستان کا فیوچر نہیں ہے ہاں اس کو ذہن سے نکال دو یہ بچے پاکستان کا فیوچر نہیں ہے یہ پوری دنیا کا فیوچر ہاں پیدا بھائی آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ کہاں سے ہیں اور کہاں پہ ہیں اور کہاں سے یہ سلسلہ خیر کا شروع ہوا ہے اے ڈاکس آپ کہاں سے آئے ہیں کہاں سے ان کا تعلق ہے اور کہاں سے ان کو خیر کے ذریعے کے لیے اللہ استعمال کر رہے ہیں ناصر بھائی ہمارے کہاں سے آئے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے کہاں پیدا ہوئے ہیں اور کہاں سے خیر کا سلسلہ شروع چل رہے ہیں یعنی یہ جیتا جاتا ثبوت ہے کہ ہر انسان خاص طور پر مسلمان ہے وہ پوری دنیا کے لیے رہنمائی بھی ہے روشنی بھی ہے جہانت سے نکالنے کے لیے بھی ہے دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت میں جنت کا ذریعہ بھی ہے اس پہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کیا اور دوسرا یہ ہے میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بہت کچھ ہوں جب تھوڑا سا تین سیکھنے کے لیے گیا تو پھر جا کے پتا چلا میں ایک بزرگ کے پاس گیا جیسے فیدہ بھائی نے ابھی مثال دی نیک لوگ اللہ والے لوگ ان کی باتوں کا تذکر ہونے چاہیے وہ آگے پھیلانے چاہیے کیونکہ انہی کی برکت سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے نظام اللہ چلا رہے ہیں انہی کی برکت کی طفیل مل رہے سب کو تو میں ایک بزرگ کے پاس سلایاں ہوں فرمانے لگے اس نے کہا جی یہ کرکٹر ہے بہت بڑا کھلاڑی ہے پاکستان کا دونوں نے مجھے دیکھا تو ایک حدیث بیان کی خیر الناس مین فاہ الناس یہ چھوٹی سی حدیث اس کے اوپر ایک گھنٹہ مجھے نصیت فرمائے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے اللہ کا مبیش معاف فرمائے بہترین انسان وہ جو انسانوں کو نفع بلچائے بہترین انسان وہ جو انسانوں کو نفع بلچائے تو انسان سے تو نقصان کسی کو ہو نہیں سکتا روٹی کھلا دی خیر کا کام تھا روٹی کھلا دی خیر کا کام تھا پتھر اٹھا دیا خیر کا کام تھا مسکرا کے دیکھ لیا خیر کا کام تھا مسلمان سے تو چومیس گھنٹے سہری خیر پھیلے گی اور یہ جو بچے ہیں ایک کتاب ہے کسی عالم میں لکھا ہے اس کو کہتے ہیں خزانہ ایک کثیر یعنی بہت بڑا خزانہ یہ بچے ہیں یہ بہت بڑا خزانہ ہے مامہ اپنا بہت بڑا خزانہ ٹیچروں کو دے دیتے ہیں اور پھر ٹیچر اس خزانے کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ابھی دیکھیں بچوں نے قرآن پڑھا ایک ایک لفظ پر دزدز لیکھئے بچوں نے قرآن پڑھائی پہر ہے یہ بھی واقعہ سنا ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اس کی قبر کو عذاب ہوا بچے نے بسم اللہ شروع کی تو قبر کا عذاب ختم ہوا اس کے باپ کے قبر کا عذاب ختم ہوا غالباً یہ کسی انبیاء کے دور کا واقعہ اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے بچوں نے قرآن پڑھا بچوں نے ہم پڑھی بچوں نے ایسے مضمون ہمارے سامنے رکھے ایمان تازہ کرنا ہے بچوں کے لئے دعا ہے اور جتنے ہم سب بیٹھے ہیں آپ کے لئے التجاہ ہے آپ کے لئے التجاہ ہے خیر الناس میں انفع الناس یہ حدیث کا محبوب بہترین انسان وہ جو انسانوں کو نفع پہنچائے ڈاکٹر اپنی لائن میں رہ کے انسانیت کو نفع پہنچائے بزنس والا اپنی فیلڈ میں رہ کے نفع پہنچائے کھیل والا اپنی فیلڈ میں رہ کے نفع پہنچائے وقیل اپنی فیلڈ میں رہ کے نفع پہنچائے بیریسر اپنی فیلڈ میں رہا کے نفع پہنچائے نہ صرف اپنی جوگ کو بھی صحیح کرے بلکہ یہ جتنے بھی بچے ہیں کل کو یہ بھی کرکٹر بنے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے سائنٹس بنے کامیاب ہو مگر صحیح نفع دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو یہ صحیح نفع ہے خالی دنیا کامیاب ہو جائے یہ نفع کی بات نہیں اگر آخرت میں فیل ہو گیا تو مارا گیا تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو مجلس ہوئی اس میں قرآن پڑا گیا حافظ بچے ہو رہے ہیں مرسید ادھر ہے مدرسہ بھی ہے میڈیکل لائن سے بھی ہے میں نے تو یہاں تک اے بھی سنا معاذنے اپنے تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں اور بات میں تائم اکسٹینڈ کر رہا ہے معاذنے دو تین منٹ اور رہا ہوں دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے حدیث کا مفہوم ہے جس کا جسم مضبوط ہوگا اس کا ایمان مضبوط ہوگا جس کا جسم مضبوط ہوگا اس کا ایمان مضبوط ہوگا ڈاکٹری کی لائن سے اگر کسی بچے کی صحت اچھی ہوگی اس کو ایڈوکیٹ کیا جائے گا اس کی صحت کا خیال رکھا جائے گا تو اس کا جسم بھی مضبوط ہوگا اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا کھیل کی لائن سے اگر کسی بچے کا جسم مضبوط ہوگا اس کا ایمان مضبوط ہوگا یعنی یہ خیر کے کام ہے ان ساری چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے سکول کا تعلق ایمان سے ہے مسجد کا تعلق ایمان سے ہے گراؤنڈ کا تعلق ایمان سے ہے مدرسے کا تعلق ایمان سے ہے ایمان کا تعلق دنیا سے ہے دنیا کا تعلق آخرت سے ہے اور ہم سب کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے بڑوں سے ہی سے چاہیے ہیں خیر کا جذبہ لے کے جوئے یہاں سے اچھے کام کرنے کے ارادے کر کے جوئے یہاں سے اپنی ذات کے اعتبار سے کہ جتنا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے خیر کا کام کرے اس میں ضروری نہیں ہے کہ میں مال کی ہی لائن سے کر سکوں نہیں کسی بھی لائن پہ اللہ توفیق دے اگر مال ہے تو مال کی لائن سے دماغ ہے تو دماغ کی لائن سے جسم کی لائن سے ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں مال جان اور وقت یہ دین چیزیں ہیں اور دل اور دماغ یہ خیر کا ایک ادارہ ہے دیکھیں جو جاز جو شٹل چاند میں جاتی وہ بیس پہ ہوتی ہے پہلو بیس سے وہ شٹل چاند میں جائے گی اگر بیس نہیں ہے تو وہ شٹل چاند میں نہیں جائے گی یہ بیس ہے یہ بیس بہنی ہوئی ہے یہ بیس ایسی بیس ہے جس میں ساری کامیابیوں کی پیٹ میں لے گی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی تو یہ بیس ہے ان بچوں کی اور یہ سب کے سب ستارے ہیں آپ صاحب سے گزارش ہے آپ صاحب جو ہے نا عظم ارادے یہ اپنے دل کے اندر کر کے جاؤ کہ کس خیر کے کام میں ہم حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے باقی یہ ہے کہ کوئی دعائیں بھی کرو جتنے بڑے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھ کے دعائیں کرو ان سب بچوں کے لئے یہ پوری دنیا کا پیوچر ہے دیکھیں آٹھ ہزار کلو کٹر آٹھ ہزار مائل دور بیٹھ کے خیر کا کام کرنے کے اللہ کی نظر ان کے اوپر نہیں ہوگی ان ڈاکٹر صاحب کے اوپر نہیں ہوگی جو بلک سے باہر خیر کا کام کرنے کے لئے یہ بچہ ایک ایک بچہ پوری دنیا میں روشنی پھیلائے گا ایمان کی بھی روشنی پھیلائے گا پوری دنیا میں خیر کے کام کرے گا پوری دنیا کو نفع پہنچے گا آپ سب سے گزاری سے اپنے نیت اور ارادے کر کے اللہ مجھے بھی توفیق ہوں سکلان مشتاق صاحب کی طرف سے اور انظامیہ کی طرف سے سکول کے بچوں کے لیے تمام بچوں میں بیٹ تقسیم فرمائیں گے ہاں ٹیم کو علیہ دلہ دائیں بلائیں گے وقت کی بجت کے لیے ہم سکلان صاحب سے ریکرسٹ کریں گے کہ وہ ان بچوں کے اندر بیٹ تقسیم فرمائیں ہاں ٹیم کو علیہ دائیں گے یہ جو بیٹ ہم تقسیم کر رہے ہیں ہم ہر کلاس میں دو دو بیٹ تقسیم کر رہے ہیں اور مدرسے کے بچوں کے لیے بھی بیٹ ہے اور اس گاؤں کی کرکٹ ٹیم جو ہماری کرکٹ ٹیم ہے اس کے لیے بھی دو دو بیٹ دیا گئے ہیں توجہ کے ساتھ اور دلدوئی کے ساتھ دعا کیجئے ہیں خصوصا بچوں اور خواتین کی محفل ہے اور یہ دعا کی کبولیت کیلئے ہیں خواتی آمی توجہ سے دعا کیجئے ہیں آمین الحمدللہ رب العالمین والاقبط للمتاقین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اللہم لمانع لما آتغائیت ولا معقی لما منعت ولا ينفع زجد اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك وأغنی ببزلك من سلاك اللہم ملانع لما آتغائیت ولا معقی لما منعت ولا ينفع زجد اللہم ان اسألكingt ہدا والطم وعفاف والغناء اللہم ان اسألك العفو والعافیة والمعافافة فی الدنیا والآخرہ یا اللہ یہ جو کچھ کہا سنو اور سنویا گیا اس بھی عمل کی توفیق اطاف فرما یا اللہ یہ میمانانی گرامی دور دراسے یا اللہ ان کے آنے کو اپنی برگاہ میں توفیق برگاہ میں مقلول فرما یا اللہ یہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں جس ارادے کے لیے آئے ہیں یا اللہ آگے جو ان کا ارادہ ہے اس میں ان کو کامیاب فرما یا اللہ بن خصوص اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ اسلام کی چانے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ اسلام سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ بالخصوص ملک پاکستان کی حفاظت کیجئے یا اللہ بالخصوص ملک پاکستان کو ہر قسم کے شر سے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کیجئے یا اللہ جب تک زندہ رہے دنیا میں رہے یا اللہ ایمان پر قائم اور دائم رکھیے یا اللہ جب تک زندہ رہے تو اسلام پر قائم اور دائم رکھیے جب دنیا سے جائیں نزہ کا عالم تاری ہو زبان پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برحمت کے یا رحمت الرحمن محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ